کیسے آپ لوگ میں آسا کرتا ہوں آپ لوگوں نے کیارت داریکم جو میں نے نائنٹھ کلاس کے لئے ویڈیو بنایا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوا اور اس کے آگے ہم لوگ جہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھا ہے اس کے آگے ہم لوگ اگل آپ ٹاپک سمجھیں گے آپ کو میں نے لازٹ ٹائم پہ جو ہے فیجکل کونٹی کے والے بتایا تھا اور اس کو میں نے بتایا تھا دو پارٹ میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے فنڈامینٹل کونٹی اور دیرائیڈ کونٹی میں میں نے بتایا تھا کہ جو فنڈامینٹل کونٹی ہماری تھی یہ تین سنچوری سے پہلے وہ تین فنڈامینٹل کونٹی مانی جاتی تھی لیندھ، ماس اور ٹائم یہ تین ہمارے فنڈامینٹل کونٹی تھے اسی سے ہمارے دیرائیڈ کونٹی نکالے جاتے تھے اور میں نے کچھ دیرائیڈ کونٹی آپ کو نکال کر کے بتایا تھا اب ہم لوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو چار اور ایسے فنڈامینٹل کونٹٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ چاروں جب ایڈ ہو گئے تو ٹوٹل ہماری جو فنڈامینٹل کونٹٹی ہو گئی وہ ساتھ ہو گئی اور یہ سیون فنڈامینٹل کونٹٹی کو ایسے بنایا گیا کہ اس کی ہلپ سے ہم دھیر ساری ڈیرائیڈ کونٹٹی کو نکال سکیں آج ہم ڈسکس کریں گے اس ساتھ ہو فنڈامینٹل کونٹٹی کے بارے میں اور آگے بھی بہت سے ایسے ٹاپک ہیں جن کو ہم کنسیدر کرنے کے بارے موشن شرطر پہ آگے کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں بیسک چیزیں ہیں ان کو اگر آپ نہیں چانیں گے آگے ابھی آپ کو کچھ فنڈامینٹل ڈیرائیڈ کونٹٹی اور اسکیلر ویکٹر کونٹٹی آئے گا تو ان سب چیزیں کو پہلے نہ بتاؤں گا اس کے بعد یہ چیزیں جوٹر موشن شرط کرو گا تو سب سے پہلے آپ یاد رکھئے یہاں کا جو میں نے اگر آپ کو بتایا تھا تین ہماری فنڈامینٹل کونٹٹی تھی کونسی ایک لیٹ تھا دوسرا ہمارا ماس تھا تیسرا ہمارا ٹائم تھا تو اس سمائے میجرمنٹ کے لیے میجرمنٹ کا مطلب مابنے کے لیے تین یونٹ سسٹم بنائے گئے تھے ماترک یونٹ کمتا ہوتا ہے ماترک ماترک اور تین یونٹ سسٹم جو تھے ہمارے مرنگی آپ کو بتاؤں گا تو ہمارا جو پیدا ریڈن ہے اس ویڈیو میں وہ ہے یونٹ سسٹم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تین ہنڈامینٹل کونٹٹ کی تھی پہلی تھی آپ کی لینڈ دوسرا تھا ہمارا ماس تیسرا ہمارا تھا ٹائم اسی سے ہمارا یونٹ بنا تین سسٹم نے یونٹ بنا گئے سسٹم کا مطلب اس ویڈیو پڑھا تھی اور اہلی جو پڑھا تھی وہ تھی ہماری م کی اس سسٹم دوسری جو تھی ہماری سی جیس تھی سی جیس سسٹم تیسرا ہمارا ایف ایس سسٹم یہ تین سسٹم بنائے تین سسٹم بنائے گئے میجرمیٹ کے لئے اب آپ سو چڑھیں گے ایمکیس کا مطلب کیا ہے ایم کا مطلب ہوتا ہے میٹر یعنی لینڈ کو کس میں ہم مارکتے ہیں ہم لینڈ کو میٹر میں ہم مارکتے ہیں ماس کو کلو گرام میں کس کو بتائے گا سنبل ہے کہ کلو گرام کو اور ٹائم سیکیٹرٹی میں یعنی اگر ہم ایمکیس سسٹم میں ان کینوں کو میجرمیٹ کریں لینڈ ماس اور ٹائم کو تو لینڈ کو میٹر میں ماتے ہیں یا ہم فار میٹر کے فار کلو گرام یا سوار سیکیٹرٹ یعنی ماس کو کلو گرام میں ٹائم کو سیکیٹرٹ اسی طرح سے اگر ہم سی جی ایس سسٹم میں آتے ہیں میجرمیٹ کے لئے تو سی جی ایس میں لینڈ کو سنٹی سی کا مطلب سنٹی میٹر اور جی کا مطلب ہوتا ہے گرام یا سا مطلب ہوتا ہے سکے تو لینڈ کو سنٹی میٹر میں ماس کو گرام میں اور ٹائم کو سیکیٹرٹ میٹر کریں گے یہ دو سسٹم ہمارے 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 یوز دی جاتے ہیں یہ ہماری باہر کا سسٹم ہے ویدیسوں کی پرانالی سسٹم سکرتے ہیں اور اس کے انساء کیا ہوگا اگر ہمیں یہ کا مطلب ہوتا ہے پھوٹ یا سٹینڈ پار پھوٹ پی پونڈ پونڈ اور اس کو مطلب ہوتا ہے ہمارا سیکنڈ تو اگر ہم میزر کرنا ہے تو ہم پھوٹ میں کریں گے ماس کو گرام میں اور ٹائم کو سیکنڈ میں تو یہ تینوں سسٹم بنے تھے ہمارے میزرمنٹ کے لئے اب میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہمارے اور فندامینتر گرام میں ایڈ کیے گئے اور ایڈ کرنے پا تو تک سیون انڈامینتر پونڈ کی ہوگی اور انہیں کہنے ایڈ بنائیں گے اور سیمبل بنائیں گے سیون ہم یہاں پر چیار پر سمجھ گے ایتھا ہمارا سکیتے نمبر ہو گیا اور یہاں پہ نیم آنف اندار اندار وانٹیٹی ایتھا ہمارا ہو گیا نیم آنف یونیٹ پیدا ہمارا ہو گیا اور یہاں پیدا ہمارا ہو گیا اور یہاں پیدا ہمارا ہو گیا اور دوسرا 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 ہمارا ہو ایلکٹرک کرنٹ لکھیں گے پانچوہ ہمارا ہوگا کمپریچر چھٹا ہمارا ہوگا لیومینس 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 انسٹی ساتویں ہمارا ہوتا ہے ساتویں جو قوانٹی ہمارا ہمارا ہوتا ہے ساتویں جو قوانٹی ہمارا ہے سب اسٹینس وانٹی آف سب اسٹینس یہ ساتھ ہمارے کیا ہیں فنڈامنٹل پونٹیٹی یاد رکھے گا لینڈ تکی امیٹ بنایے میٹر ماس کو کلو گرام میں امیٹ بنای گیا تائم پلس سٹینڈ بنای گیا اور کرنٹ کے لئے امیٹ بنا تکی امیٹ بنا تکی امیٹ بنا تکی امیٹ بنای اسی طرح سے لیومنس 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 سوڈیسٹلز کی یونٹ موند ہو جائے یہ سارے جتنے آپ کے ساتھوں فنڈامنٹل پونٹیٹی ہیں یہ ان کی یونٹ ہوئی اور اس کے جو سیمبلز لکھے جاتے ہیں سمال ٹائم سے لکھتے ہیں کیلوگرام کو کیجی سے لکھا جاتا ہے سیکنڈ کو یس سے لکھتے ہیں ایمپیر کو ا سے اور کیجی سے ہم اس طرح سے پینڈیڈا کو ہم ساتھ کیلوگرام 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 ساتھ ہمارے جو جب یہ ہمارے ساتھ فنڈامنٹل پونٹیٹی بن کر کے تیار ہونا ہے تو ہمارے جو انٹس سسٹم بنائے گئے مکس سی جی ایس اور یا پی ایس مکس 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 سیسٹم اس میں چارہ اور جھوڑ گئے تو مکس نام چینج کر کے ایسائی رکھ دیا گیا جو اپنے مکس سیسٹم قڑتے ہیں اس کو چینج کر کردئے اس کا نام پڑ دیایایا ایسائی سیسٹم ایسائی کا مطلب ہوتا ہے آئی کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیٹسنل سیسٹم سسٹم انڈرنیشنل سسٹم آف یونیٹ اپنے کیسے یہ آئی کا اپنا ہوگی انڈرنیشنل سسٹم آف یونیٹ اب کوئی اگر پوچھتا ہے ایمکی ایس سسٹم اور ایس آئی سسٹم نے کیا ڈیفرنس ہے تو آپ یہ بتائیں گے جب ہماری فیجکل کونٹی کی سنخیہ انکریز کر گئی تو ایمکی ایس سسٹم کا نام چینج کر کے ایس آئی سسٹم رکھتی ہے گیا ایک بوسرے لیمکی جو میں اس طرح سکر سکتے ہیں ڈیبلامنٹ 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 فارم آف ایمکی ایس سسٹم is known as ایس آئی سسٹم کیا دیں گے ڈیبلامنٹ فارم آف ایمکی ایس سسٹم ہم رائٹ کر دے رہا ہوں ڈیبلامنٹ فارم آف ایمکی ایس سسٹم ایچے ڈیبلامنٹ فارم آف ایمکی ایس سسٹم ڈیبلامنٹ فارم آف ایمکی ایس سسٹم ڈیبلامنٹ فارم آف ایمکی ایس سسٹم is known as ایس سسٹم تو keep your mind یہ ہمیں صاحب کے دیماغ میں رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو چینج کر کے بھی کتابوں میں ایمکی ایس سسٹم ملے گا ایس آئی ملے گا تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہے ڈیبلامنٹ فارم آف ایمکی ایس سسٹم تو آپ ایمکی ایس سسٹم بھی وہاں پہ اگر آتا ہے بس کسی بھوک میں آپ کو ایس آئی ملے گا کچھ بھوک میں آپ کو ایمکی ایس سسٹم جو ہمارا ٹوفک ہے اس میں ہم تو فسکس کریں گے کہ یہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے فشکل قوانٹی ہے وہ میجرمنٹ کے آلہار پر یعنی ماپن کے آلہار پر اس کو دو پارٹ میں دیوائٹ کیا گیا تھا پہلا ہمارا جو پارٹ تھا وہ میں نے بتایا تھا پڑنا مینٹل قوانٹی اور تیرائی قوانٹی تو میجرمنٹ کی بیس پہ اس طرح سے ہم لوگ دو پارٹ میں ڈیوائٹ کرتے پڑھتے ہیں اسی طرح سے جب بات ہماری مینی ٹیوٹ کی ہوتی ہے مینی ٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کسی بھی چیز کو اگر وہ میجرڈ کرے گا تو میجرڈ کرنے پہ اس کا ایک مینی ٹیوٹ ملے گا اور کس ایم نیٹ میں ہم نے اس کو میجرڈ کیا ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا ہے انکلیڈ ہوگا ہے جیسے ہم کسی ٹیبل کو ہم نامتے ہیں مہنے جیم آپ نے پر وہ آپ کا ایک مینٹر ہوتا ہے ٹیبل کا لینک تو ایک جو ہے ہمارا مینی ٹیوٹ ہوگیا یہ ہمارا ہے مینی ٹیوٹ اور مینی ٹیوٹ میٹر کیا ہوگیا آپ کی یوں نیٹ ہوگی تو مائمی ٹیوڈ کو ایک اور دوسرے نام سے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مومنیری کے بیٹیوڈ تو یاد رکھئے چاہے آپ مائمی ٹیوڈ کے ہی مومنیری بیٹیوڈ کے ہی تو یہ یہاں سے دوبارہ پر ڈسکس کروں گا کہ فیسٹر کونسٹی جو ماری ہے وہ کس کے بیٹیوڈ کے بیٹیوڈ کے بیٹیوڈ آپ سے جب بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ یاد رکھے گا کہ جو بھی فیسٹر کونسٹی کا کلاسیفیکیشن ہے وہ میجرمنٹ کے بیٹیوڈ بتائیے اور مائمی ٹیوڈ کے تو یہ اتماع کرنا چاہیے اگر مائمی ٹیوڈ کے بیٹیوڈ کےcemosٹтории تو ہمارا اس کے دو پارٹ یہ گیا ہے ایک ہمارا ہوتا ہے دیکٹر کونسٹی اور دوسرا ہوتا ہے یہ ہم مائمینی ٹیوڈ کےhood کے بیٹیوڈ میں وچھٹر کنسٹی کی کلاسیفیکیشن ہے quasi ککی ریفنیشن آپ کو ہی بتائیں گے جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا اب پاتھ آتی کہ vector quantity کیا ہوگا اسکیلر quantity کیا ہوگا vector quantity کو ہم دیفائن ایسے کر سکتے ہیں کہ those quantity which یا those quantity which having magnitude plus direction is known as vector quantity and is اس میں magnitude plus direction تو آپ کیا کہہ لائے گا vector quantity تو اور اسکیلر quantity کیا ہوگا those quantity which having only magnitude but no direction یعنی اس میں کیا ہو کہ اور magnitude roll in direction نہ ہو اسے ہم اسکیلر quantity مانتے ہیں جیسے displacement ہمارا vector quantity ایک ایجامپر ہے displacement displacement کیا ہے یہ ہماری ایک فجکل quantity ہے اگر اس کو ہم classify کرنا چاہیں magnitude اور direction کے بیس پہ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں تو displacement magnitude بھی ہوتا ہے direction بھی ہوتا ہے تو اس کو ہم vector quantity میں لکھتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بیس گیلر کی بات کریں تو اس گیلر میں بیس گیلر کی بات کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ نے نام سنا پڑا تو distance میں کیا اور magnitude ہوتا ہے direction نہیں ہوتا ہے اس کو picture کے دور ہم سمجھتے ہیں سب اس کے لئے traveling agent ہے جو point A سے travel کرتے ہوئے B تک B point تک جاتا ہے اور B سے کیا ہوتا ہے C point کر جاتا ہے اور یہاں stop ہو جاتا ہے تو اگر ہم یہ ہمارا initial point ہے یہ final point ہے initial کو final سے میٹ کر دیں یہ آپ کا دیتا ہے displacement اور یہ جو A,B اور DC ہے یہ پورا آپ کا کھو کا distance ہوگا تو سب اس کے لئے اگر یہ ایک میٹر ہے یہ دو میٹر ہے تو تو پر اتنا ہو جائے کہ تین میٹر تو تین میٹر کیا ہے مینگنیٹیوڈ اس میں ڈیریکشن نہیں لیکن یہاں پر A کو ہم نے C سے ملایا ہے تمہاری displacement ہمارا چار میٹر میٹر آتا ہے تو چار میٹر ہوگا اس میں یہ مینگنیٹیوڈ ہو گیا اور پلس کس لیشاں میں ہے displacement A سے C تو یہ ڈیریکشن ہوگیا یہاں پہ کیا ڈیریکشن چند ہو ہے یعنی A سے B B سے C تو ایک ڈیریکشن نہیں تو اس لئے distance کیا آپ کی ایسا 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 مینگنیٹیوڈ ہوگا مینگنیٹیوڈ جو ہمارا اس کے لئے اس میں کیول کیا ہوگا آپ کا نائیٹیوڈ ہے اب ہم موشن کے بارے میں ہم بسکس کریں گے جیسے موشن ہے آپ اپنے لائف میں ہمیشہ جب بھی چلتے ہیں موشن موشن کے بینہ کوئی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جائے سکتا ہے چاہے یومین بینگ سو یا جتنے بھی انیمالز ہیں برسوں یا وائلڈ انیمالز سب اپنی ڈیلی روٹین لائف میں روج مرہ کی زندگی میں کیا ہوتے ہیں ہمیشہ موشن پر فاؤن کرتے ہیں اس موشن میں کیا ہے آپ کا آپ کی پوزیشن پوزیشن کیا ہوتی چینج ہوتی ہے یعنی آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر دوسری پیسرے 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 چوتھی اس طرح کیا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں اور جب بھی ہم موشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا ہمیسا ٹائم کی بات ہوتی ہے اور آپ کے موشن کا جو میجرمنٹ ہم کرتے ہیں ٹائم کی ریسپیٹ میں کیا ہوتا ہے تو موشن کو ہم کیسے ریخان کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کی پوزیشن چینج ہوگی ایک سے دوسرے پوائنٹ تک کتنے ٹائم میں ہوتا ہے وہ آپ کو بتائے گا موشن کو موشن کا مطلب تک ایسے کہ سکتے ہیں اس کو دیفنیشن میں ہم نہیں یہ مووووین بری چینج ایس你是 پوزیشن ایسے پوزیشن پون ریسپیٹ دون اور نیا Staff ریسپیٹ چینج جب موشن آپ کی بتائیں گے ایسENA ان لوان بام sistem seu ٹائم موون گورن کسی چینج اس پوزیشن اس پوزیشن مدد اپنا پوزیشن جب چینج کرتا ہے one point to another point is called as a motion تو اس کو دیماغ میں رکھئے گا اس کی ریفنیشن اور آگے ماں بکھا ہمارا موشن ہمارے تو ٹائپ کے روتے میں ایک انیفار موشن ہوتا ہے دوسرا کے آخر نون انیفار موشن ہوتا ہے ہم اپنی دیلی لائپ کے روتین میں موشن جب ہم پر فارم کرتے ہیں تو ہمارا موشن کبھی یونی فارم ہوتا ہے کبھی نون یونی فارم ہوگا آپ پیسے کلیٹی لائیں گے کہ کب ہم یونی فارم موشن مانیں گے اور کب اسے نون یونی فارم نگے یونی فارم کب تب ہو گیا کہ باہرم میری مویونی فارم ویالی ٹرہیل اکوال ڈسٹینسیگ اکوال اندر گیل آور ٹائیل یعنی جب بھی کوئی مویونی باڈی جو ہے equal distance equal time میں travel کرتی ہے تو that is called as a uniform motion اس میں جب آپ کا uniform motion میں جو time equally بڑھے گا تو اسی ریشیو میں کہ آپ کا distance بھی equally بڑھے گا یا پھر اگر آپ کا motion decrease کر رہا ہے اس میں جو ہے ایکوالی روپ سے کیا ہوگا آپ کو چینجز دیکھنے کو رکھیں گے تو اگر دوبارہ اس کی definition سمجھ دیئے motion کو میں نے آپ کو بتایا اور اس classification تو پہلا پارٹ ہے آپ کا classification کا uniform motion اور اس جب آپ کو حالہ فی نہیں فانے onset اگر ہینے کنارے کھڑے گا ہو تو بہت سی کا ریناہ بہت سالیاں تو اس سمیں جو بھی بیکل روٹ سے بجرتی ہیں تو ان کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ ایکوال ٹائم میں کبھر ہوتا ہے کیونکہ جو ہمارے ہائیر روٹ ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے دو دو بے میں دیوائید ہوتا ہے تو ہر بے میں کیا ہوتا ہے جو بھی گاڑیاں اس بے میں چلتی ہیں تو اس روڈ پہ رجسٹنس بہت کم ہوتا ہے رجسٹنس کو مطلب پہ کرو تو کافی رنگی دوری تک آپ کو کل لے گا دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی نیفرم موشن میں رہ سکتے ہیں ایسا ہی نہیں ہے بلکہ لیکن اس سمائے کے بعد آپ کا یہ ہی نیفرم موشن نون نیفرم میں بھی چینج میں آتا ہے ڈیفائیں کرے گی کہ ChemIT کیونکہ مو بھی forte ٹ 깔�halten ٹھیک ٹھیک میوں ٹھیک trucks ٹھیکٹ ہی۔ dibs جھیں موں کچھ ٹھیک ہے اس نیفرم موفشن ٹھیک ہے اس پالوں کے ان Clint튜�anu ٹھیک một ٹھیک ٹھیک مарт ٹھیک 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 کردمہ him تت دیکھ ٹھیک ٹھیکے ٹھیک کیوں چینج ہو سکتا ہے وہ ہے ڈسٹنس اسی بھی دیماغ کا کنفوز مات ہوئیے گا کہ دونوں ٹائپ پہ جب میں نے موشن بتائے ہیں ان میں ہمیں ساتھ ٹائم آپ کا ایکولی چینج ہوگا اور ڈسٹنس کیا ہوتا ہے وہ ایکول بھی ہو سکتا ہے ایکول ہوگا جب ایکول ڈسٹنس ہوتا ہے تو اسے ہم نون یونی فارم موشن کے انترگرد رہتے ہیں اور جب ایکولی ہوگا دسٹنس تو آپ کا یونی فارم موشن ہوتا ہے تو یہ میں نے آپ کو یونی فارم موشن کے ایکجامپل کیا بتایا کہ یہ ہائیوے روٹ ہے جہاں پہ آپ اسٹینڈ ہے تو آپ مینی بہیکل تو وہ اگر دیکھئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں بہیکل جو ہائی نیفارم موشن سے چھلی ہے تو اس کو آپ کیسے ڈکھانے کر سکتے ہیں ایکجامپل کے طور پر موشن آف اینی بہیکل ایٹ ہائیوے روٹ ایکجامپل ہوگا موشن آف اینی بہیکل ایٹ ہائیوے روٹ دوسرا ایکجامپل کیا ہو سکتا ہے موشن آف ایرو پرینز موشن اینی بہیکل اینی بہیکل اینی بہیکل اینی بہیکل اینی بہیکل موشن اینی بہیکل اینی بہیکل اینی بہیکل اینی بہیکل موشن اینی بہیکل 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 یعنی کبھی دسٹنس آپ کو بڑھا بھی سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے جب تک آپ کراؤڈڈ ایک ہو رہے گے تو اس طرح سے آپ کا جو نونیمی فارم موشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ تبھی عورتیت ہوگا جب آپ کسی کراؤڈڈ بھی آنے چاہیں گے تو اس کا اجانپل آتے سکتے ہیں کہ موشن آف ویکل ان کراؤڈڈ بھی آیا جیسے جب آپ کا بھی آنے میں دکیالہ سے چھوٹتے ہیں تو آپ سڑک پہ جاتے ہیں سڑک پہ کیا ہوتا ہے کافی پھر ہونے کی وجہ سے آپ کا جو موشن ہوتا ہے وہ سٹارٹنگ ہو سکتا ہے سلو ہو پھر تیز ہو پھر آپ کا سلو اس طرح دسٹنس کا کم کور کریں اور جیسے ایک پرابیوک ایڈیا سے باہر جائیں گے تو پھر آپ ایک یونیفارم موشن سے آگے بڑھتے جائیں گے تو اس آج میں ایسے کہتا ہوں کہ آپ کا جو موشن ہے وہ کبھی بھی یونیفارم موشن بھی ہو سکتا ہے اور نون یونیفارم موشن ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے گے کب ہوں اسے نون یونیفارم آنے گے اور کب نون یونیفارم کہیں گے اور کب اسے نون یونیفارم موشن کہیں گے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا جو ڈسٹنس ہے ٹائم کے ریکارڈنگ ایکوال پر چلتا ہے تو آپ کے یونیفارم موشن ہوگا اور اگر اس طرح سے ٹائم کے ریکارڈنگ آپ انیکوال ڈسٹنس کور کرنے تو نون یونیفارم موشن ہوگا تو ہم لوگ ڈیلی لائک روٹین میں جب بھی موشن سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی ہمارا موشن یونیفارم موشن ہوتا ہے اور کبھی نون یونیفارم موشن ہوتا ہے آپ کو بتا دوں کہ جیسے لازٹ ٹائم جو بھی ویڈیو آگ میں دیکھا ہے یہ ویڈیو آگ کانٹینیو دیکھتے رہیے آپ امید دورہ فیجک سچوڑ کے ٹاپکس ملتے جائیں گے اور اپنے آپ کے جو بھی کلاسمنٹ ہیں ان سے بھی کہیے کہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور دھر کو بیٹھ کر کے پڑھتے رہے کوئی ویڈکت ہوتی ہے میں نے نمبر پہلے ویڈیو میں لکھا تھا کوئی آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں ایک بار دوبارہ اپنا لکھ دے رہا ہوں پریجا کرتھی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہم نہیں پر اینڈ کر رہے ہیں وہ ہے پہلے میں آپ کو موشن بتایا اور دوسرا موشن کے کلاسک ویڈیو بتائیں اتنے چیزوں آپ پڑھ گے فیجکس میں اور کمسٹری بھی ایسے ہوگا کرینگ کا مینڈم ہے وہ کرینگ کا مینڈم کمسٹری کو کمسٹری اور بھائیو کے لیے آپ کو ویڈیو پھیج رہے ہوگی تو آپ اس کو تیکھیں اور فیجکس میں آپ کو کانٹیننی یہاں سے ویڈیو دیتا رہا ہوں گا اس کو پڑھتے رہیے آپ اور دوسروں کو بھی اس کے لیے ایسپائر کریے تو اس کے آگے کلا ہوں اس کا ویڈیو آپ کو اکھر نہ دوں گا تب کل تب تک لے آپ سبھی بہت منٹرینکس کرتا ہوں